یہ انہوں نے لندن سٹائل کی بسیں چلائی ہوئی ہیں یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ ساری ان کی ایسی ہے یہ سٹی کا سب سے بڑا مول ویرو مول یہ اسکوپیا کا سب سے بڑا مول ہے ساری برینڈز بغیرہ یہی پہ ہیں اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ فیری ایسے ہوں گے میں موجود ہوں اس وقت نورت میسی دونیا کے شہر اسکوپیا میں یہ کیپیٹل سٹی ہے ان کا چھوٹا سا یہ کنٹری ہے یورپ کا تقریباً بیس لاکھ آبادی ہے اس کی اور ایٹی نائنٹی پرسنٹ ماؤنٹینز ہے یہاں پہ خوبصورت کنٹری ہے چھوٹا سا ہے اس کا یہ کیپیٹل سٹی ہے سکوپیا اس کو سکوپچے بھی کہتے ہیں اور ان کی لینگویج میں اگر بولیں گے تو سکوپ بولیں گے اس کو تو میں رات یہاں پہ آیا ہوں موسم ٹھیک ہے بہترین ہے اب نکلے ہیں اس کو انشاءاللہ یہ آپ کو میری بیک پہ ریور نظر آرہا ہے یہ بلکل سٹی کے درمیان سے گزرتا ہے اس کی رائٹ والی سائٹ جو ہے یہ اولڈ سٹی ہے اور لیفٹ والی نیو سٹی ہے پہلے ہم نیو سٹی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اس کو ایسپور کریں گے دیکھتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد ہم چلیں گے اولڈ سٹی کی طرف اس پورے ریور کے اوپر انہوں نے ڈیفرنٹ بریجز بنائے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت اور جتنی بھی انہوں نے نئی بیلڈنگز بنائی ہیں وہ ساری لیفٹ والی سائٹ پہ جو یعنی نیو سٹی ہے اس سائٹ پہ جن کی پارلیمنٹ کی بیلڈنگ ہے یہ سامنے اوپیرا ہاؤس ہے اس کے آگے منسٹری آف افیرز ہے انہوں نے اپنے ریور کے ساتھ ساتھ بنائی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ریور کے ساتھ یہاں پہ واک کرنے کے لیے اور سائیکلنگ کے لیے راستے بنائے ہوئے ہیں بڑا زبردست انہوں نے کام کیا ہے یہ لوگ یہاں پہ سائیکلنگ کرتے ہیں اور پیدل میرے پیچھے آپ کو ایک گھر نظر آرہا ہے یہ مدر ٹیریسا کی برت پلیس ہے ایک مشہور سوشل ورکر گزری ہیں وہ یہاں پیدا ہوں تھی اس کے بعد وہ انڈیا چلی گئی بہت زیادہ ٹائم انہوں نے وہاں پہ گزارا ہے بہت زیادہ انہوں نے سوشل ورک کیا ہے اور نائنٹیز میں جا کے وہاں پہ انتقال ہوا ہے یہ ان کی برت پلیس ہے اب اس کو انہوں نے میوزیم بنا دیا ہے لوگ یہاں پہ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے یہ یورپ کے لوگ خاصل سمجھے بہت زیادہ بہت زیادہ اچھا جی یہ یورپ کے غریب ملکوں میں سے ملک ہے اسی لیے یہ مہنگا بھی نہیں ہے چیپ ہے آپ کو تین سے چار ڈالر میں اچھا کھانا مل جائے گا اکوموڈیشن آپ کو سستی مل جائے گی دیکھنے لائک جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے بہت پیارا سٹی ہے خوبصورت ہے آپ کو تاریخ میں اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو یہاں پہ عثمانیہ دور کی تاریخ اس سے پہلے بازنتینی دور کی چیزیں آپ کو ملیں گی بڑی پیاری چیزیں آپ کو اولڈ منومنٹ وغیرہ بھی دیکھنے کو ملیں گے یہ ہے جن کی سب سے مین سکوائر اور سب سے بڑا سٹیچو ایلکزینڈرس ہے یہاں پہ یہ تقریباً آٹھ منزلہ عمارت کے برابر ہے یہ ان کے سب سے مین سکوائر ہے یہاں پہ ان کے باقی سارے معاملات وغیرہ ہوتے ہیں یہاں سے اب ہم نکلیں گے اولڈ ٹاؤن کی طرف یہ جو بریج نظر آرہا ہے اس کو کہتے ہیں بریج آف سٹونز اور یہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بنا ہے انہوں نے بنوایا تھا اس سے آگے ہم اس سے بزر کے انشاءاللہ جائیں گے اولڈ ٹاؤن کی طرف بیرے دوری ہمارج آنڈ کھونک ڈنسور ڈیڈا 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 موسیقی 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 مراد پاشا موسیقی موسیقی بنائی ہوئے انہوں نے یہ پانی ہے پینے والا بڑا تھنڈا زبردست اور یہ مسلسل چلتا رہتا ہے کہ آپ پانی یہاں پہ پی سکتے ہیں کہ یہاں آنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ چھوٹا سا ملک ہے یہاں کیا ٹوریسٹ آتے ہوں گے لیکن میں حیران ہو یہ چیز دیکھ کے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ٹوریسٹ ہیں یورپ یو ایس سے یوکے سے آئی ٹھنک یہ جیپ ہے کنٹری اس وجہ سے ہے شاید لیکن یہاں پہ توریسٹ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ٹوریسٹ ہیں یہاں پہ موسیقی 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 موسیقی